اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دھرنے کا معاملہ فامو تفریم سے حل ہو جائے گا کراچی کے حالات بتر ہو چکے ہیں سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اب وزیر اعظم عمران خان کو کوئی این ار او نہیں ملے گا پلزر رحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو استیفہ لے کر آؤ بیمائنے آنے کی ضرورت نہیں پلزر قوم کے ساتھ میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کا حق مجھے پہنچتا ہے تمہیں نہیں کہ میں آن سے کہوں کہ اب آپ کو کوئی این ار او نہیں دے میری ماں کے جانے کے بعد والد میرا سب کچھ ہے سیاست تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے مگر والدین دوبارہ نہیں ملتے مریم نواز کا کہنا ہے کہ پہلے والد کی صحت ہے سیاست بات کی بات ہے بڑا مشکل ہے کہ میہ صاحب علاج کیلئے باہر چلے جائیں اور میں نا جا سکھوں بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ بہت فکر ہوتی ہیں اور کنسرن ہوتے ہیں لیکن میہ صاحب کو اگر بالکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بات کرتے کر لے تو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جات کے بیٹ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور رکن سندساملی خورم شیر زمان نے کہا ہے کہ سندھ پولس کی جانب سے اس سالسا پر تشدد اور طاقت کے استعمال کی سخت الفاظ میں مزمت کرتے ہیں پاکستان کے کٹیم کے سابق اپتان وسیم اکرم کا باکسر محمد وسیم کے لیے ویڈیو پیغا اگلی فائٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا ایک ہفتے کے دوران ملکی زر مبادلہ کے زخیر میں 42 کروڑ ڈالر کا اضافہ سیٹ بینک کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے زخیر کا حجم 15 ارب 51 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے کراچی میں سرد موسم کی انٹری مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دراند موسم خوشک رہنے کا امکان ہے پاکستانی باشندوں نے کینیڈا میں اسپتال کے لیے لاکھوں ڈالرز جمع کر لیے اسپتال انتظامے کا اظہار تشکر کینیڈین وزیراعظم کی اوچاوہ میں نوم منتخب اور رخصت ہونے والے ایم پی سے ملاقات محلیاتی تبدیلی سینیمت نے اور مغربی کینیڈا میں بڑھتے تناؤں اور توانائی کے حوالے سے گفتگو کی گئی انٹریو کی قانون ساز اسیمبلی نے مذہبی ازادی پر پابندی لگانے والے کسی بھی عمل کی مخالفت کر دی حکومت اور حضب اختلاف نے قرارداخ منظور کر لی ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کی لائن ٹو بند ہونے کے سبب ہزاروں افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس پر ٹی ٹی سی نے سارفین سے مافی مانگ لی ٹورنٹو میں سردی میں زافہ بے گھر افراد کو رہائش فراہم کرنے کے لیے شہری حکومت نے تیاری کر لی نئے مرکز میں دو سو افراد کو سہولت فراہم کی جائے گی امریکہ کے فرڈل جج نے صدر ڈانلڈ ٹرامپ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کی عدالتی فیض اپر تنقید تباہ کن ہے ابو بکر البغدادی کے خاندان کے لوگ اور قریبی افراد ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ترک صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے برطانی کے شمال مغربی شہر مانچسٹر کو بھی شدید بارشوں نے لپیٹ میں لے لیا شہر میں بارشوں کے باعث متعدد علاقے زیرہ آب آگئے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد ملتن میں خوشیاں مدید ملتن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں مومن سہست زفر مرزا نے میڈیکل بل 2019 پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا کہ میڈیکل کے شعبے کو دکانداری بنا دیا گیا ہے یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دھرنے کا معاملہ فامو تفصیم سے حل ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں مومن سہست زفر مرزا نے میڈیکل بل 2019 پر بریفنگ دی ذراعہ کا کہنا ہے کہ حکومت ایرکن ڈاکٹر رمیش کمار نے میڈیکل بل کی بعض شکوں پر اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ قانون سازی سے متعلق ارکان پارلیمنٹ کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے میں بھی ڈاکٹر ہوں مجھ سے بھی مشورہ کر لیتے جس پر وزیراعظم نے ڈاکٹر رمیش کمار کو جھاڑ دیا وزیراعظم نے رمیش کمار کو ہداعات کی کہ وہ اپنی نشست پر بیٹھے اور بریفنگ سنے وزیراعظم نے کہا کہ میڈیکل کے شعبے کو دکانداری بنا دیا گیا ہے یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ اپنے میڈیکل کالٹ چلا رہے ہیں اور بورٹ کے میمبر بھی ہیں میڈیکل کے شعبے میں صلاحات لاکر ان کا قبلہ درست کرنا ہے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے ازادی مارس سے مطالق اپنے تحافظات کا اظہار کیا جس پر فکر نہ کریں دھرنے کا معاملہ فامو تفصیم سے حل ہو جائے گا مہنگائی کے خلاف میرا ساتھ نے زخیران دوزوں نے ملک میں مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے کراچی سے تعلق رکنے والے ارکان اسملی کی جانب سے وزیراعظم کے سامنے کراچی کے وسائل کا ذکر کیا گیا تو وزیراعظم نے کہا کہ کراچی کے حالات بتر ہو چکے ہیں سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن جماعت و قیزادی مارچ جاری ہے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے امینستی سکیم کے ذریعے اپنے بہن کی منیل رانڈنگ چپائی اور یہ سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ انہیں این آروں نہیں دیں گے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن جماعت و قیزادی مارچ جاری ہے اور دھرنے کے شرکہ سرد موسم کے باوجود ایچ نائن گراؤن میں موجود ہے اپنے خطاب میں جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے امینستی سکیم کے ذریعے اپنی بہن کی منی لانڈرنگ چپائی اور یہ سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ انہیں این آروں نہیں دیں گے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آج اس سٹیج پر مجھے یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ اب ہم اس حکومت اور وزیراعظم کو این آروں نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ہمشیرہ نے ساٹھ ارب روپے دوبائی کے بینکوں میں کیسے رکھے وہ کون سی قوت ہے جس نے دھاندی کے ذریعے اس کو کورسی تک پہنچوایا کہ رجکہ وزیراعظم کی ہمشیرہ اس نے دوبائی نے ساٹھ ارب کے سرمایہ بینکوں میں کیسے پیدا کیا کہاں سے وہ پیسہ آیا اور تم نے امنسٹری کے ذریعے اپنی بہن کے ساٹھ ارب ڈال کے غرب کو چھپانے کی کوشش دیا یہ ہے این آروں جو تم نے اپنی بہن کو دیا اور جس کے لیے آپ سیاستانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کو این آروں نہیں دیں گے اس لیے آج اس پوری قوم کے ساتھ میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کا حق مجھے پہنچتا ہے تمہیں نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ اب آپ کو کوئی این آروں نہیں دیں گے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلمی اگنون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے والد کا جہاں بھی دنیا میں علاج ممکن ہے انہیں جانا چاہیے مزید احوال اس رپورٹ میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلمی اگنون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے لاہور کے اعتصاب عدالت میں چودری شگر ملز کیس میں پیشی کے موقع پر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس موقع پر صاحبی نے سوال کیا کہ میاں نواز شریف علاج کے نئے کب باہر جا رہے ہیں مریم نواز نے جواب دیا کہ نواز شریف کی طبیعت تھوڑی نہیں بہت خراب ہے والد کا جہاں بھی دنیا میں علاج ممکن ہے انہیں جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ میری ماں کے جانے کے بعد والد میرا سب کچھ ہے سیاست تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے مگر والدین دوبارہ نہیں ملتے دیکھیں سیاست پوری زندگی چلتی رہی کی والدین دوبارہ نہیں ملتی اور میں اپنی ماں پھوچھتی کیونکہ ایک سال پہلے میری اس وقت پوری توجہ میاں ساتھ کے اوپر ہے اور میں ان کو ملازموں پہ اور میریسس پہ نہیں چھوڑتی میں 24-7 ان کے پاس رتی ہوں میں بڑی مشکل سے آج عدالت میں حاضری کیلئے ہی آئی ہوں اور ان کے معاملات میں خود دیکھتی ہوں تو مجھے اس وقت صرف پر صرف ان کی زندگی اور صحیح کی طرف کیونکہ والدین دوبارہ نہیں ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف پیرون ملک علاج کرانے کے لیے تیار ہے میرا نام ای سی ایل میں ہے میں سفر نہیں کر سکتی پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے اس لیے والد کے ساتھ ان کے علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتی سابق وزیر آزم کی صاحبزادی نے یہ بھی کہا کہ ای سی ایل سے میرا نام نکلوانے کے لیے قانونی معاملات میرے چچا شباز شریف دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل ہے کہ میان صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکھوں بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور کنسرن ہوتے ہیں لیکن میان صاحب کو اگر بلکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بہت پرتیکل ہے تو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جا کے اوین کرنا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی خبر شامل کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما خورم شیر زمان کراچی پریس لپ کے باہر جواری اصازہ کے دھرنے میں شریک ہوئے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی حسن مراد علی شاہ جو کریں گے ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوگا اگر ماں و بہنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا آپ بھی ایک دن پھٹ پات پر ہوں گے مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندس سملی خورم شیر زمان نے کہا ہے کہ سندھ پولیس کی جوانف سے اصازہ پر تشدد اور طاقت کے استعمال کی سخت الفاظ کی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی رانوما کراچی پریس کلپ کے باہر جواری اصازہ کے دھرنے میں شریک ہوئے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ جو کریں گے ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوگا اگر ماں و بہنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا آپ بھی ایک دن پھٹ پات پر ہوں گے مراد علی شاہ سندھ حکومت چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں ہر شعبے میں اربو روپے کی کرپشن ہے انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلی نہیں آتے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو اعتجاج ہو رہا ہے وہ جائز ہے اور یہاں جو استاد بیٹھے ہیں وہ نا جائز ہے مراد علی شاہ یہاں آئے اور ان سے مذاکرات کریں میں مراد علی شاہ صاحب آپ کے کل کے اقدام کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے یہاں پر مراد علی شاہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے یہاں پر اپنی سندھ کی بچوں کے ساتھ آپ نے سندھ کی پہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ آپ نے یہاں پر جو حرکت تل کی ہے جو آپ نے اپنے زور استعمال کی ہے سندھ پولیس کے ذریعے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یاد اٹھ کے مراد علی شاہ صاحب کہ جو کچھ آپ کریں گے نا یہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا وہ دن منت بھولیں کہ ایک تنہ آپ بھی یہی فٹمات کے پر بیٹھے ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو آپ نے سندھ کی بچوں کے ساتھ جو آپ نے یہاں پر استادوں کے ساتھ کی ہے آپ نمان کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب آپ سے جو کہ آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں حالانکہ آپ ناکام ہوگئے مکمل طور پر مراد علی شاہ صاحب آپ پورے صوبے سندھ کے اندر حکومت چلانے میں ناکام ہوگئے ہیں چاہے وہ حل دپارٹمنٹ ہو آپ کا چاہے وہ آپ کا لوگوئن گورنمنٹ دپارٹمنٹ ہو چاہے آپ کو وہ ایجوکیشن منسٹری ہو چاہے وہ آپ کی ہوم منسٹری ہو چاہے وہ آپ کی کرم زیادہ باقی ایک سائز ایسی دوسری منسٹری ہو کھیل کے مدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان کے کے ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے پاکستان کے ٹاپ پروفیشنل باکسر محمد وسیم کی اگلی فائٹ سے قبل ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ محمد وسیم باکسنگ رنگ میں اپنی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ چاری رکھیں گے مسیح جانتے ہیں سپورٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے پاکستان کے ٹاپ پروفیشنل باکسر محمد وسیم کی اگلی فائٹ سے قبل ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ محمد وسیم باکسنگ رنگ میں اپنی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ چاری رکھیں گے وسیم اکرم کی جان اسے چاری کردہ ویڈیو پیغام میں سابق کپتان نے کہا ہے کہ ان کی نیک خواہشات محمد وسیم کے ساتھ ہیں وہ ان کو دو مرتبہ کے سابق آلمی چیمپن کے خلاف فائٹ کے لیے آل دی بیس کہنا چاہیں گے سابق کرکٹر نے قومی باکسر کے پشلی باؤٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح وسیم نے پچھلی فائٹ میں چند سیکنڈز میں ہی اپنے حریف کو آؤٹ کلاس کیا تھا امید ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا واضح رہے کہ محمد وسیم 22 نومبر کو دوبئی میں میکسکو کے کینگنگ روپیس کے خلاف ایکشن میں ہوں گے اس سے قبل ستمبر میں اپنی فائٹ میں دوبئی ہی میں وسیم نے اپنے فلپائنی حریف کو 82 سیکنڈز میں جو ہمارے ٹاپ نوچ باکسر پاکستان کے اگلی فائٹ وہ دوبئی میں ہے اور دو دفعہ جو گرن چیمپئین ہے ان کے ساتھ ہے جس طریقے سے انہوں نے پچھلی فائٹ لگی تھی جتنے کتنے سیکنڈ میں انہوں نے حریف کو رہایا تھا I wish him all the luck and وسیم مجھے پورا یقین ہے تم پہ اور تبنکہ پورے پاکستان کو یقین ہے کہ تمہیں اس فائٹ ابھی پوری پوری جانتے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جواری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ذرہ مبادل زخائر میں بیالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا مسیح چونتے ہیں سپورٹ میں ایک ہفتے کے دوران ملکی ذرہ مبادل زخائر میں بیالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ کمرشل بینکوں کے زخائر میں ڈیرھ کروڑ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جواری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ذرہ مبادل زخائر میں بیالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا اس اضافہ کے ساتھ ملکی ذرہ مبادل زخائر کا حجم پندرہ ارب اکیابن کروڑ ڈالر ہو گیا ہے اس طرح ایک ہفتے کے دوران سٹیٹ بینک کے زخائر میں چوالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد مرکزی بینک کے کل زخائر کا حجم آٹھ ارب پینتیس کروڑ ڈالر ہو گیا ہے سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اس دوران کمرشل بینکوں کے زخائر میں ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس کمی کے باعث کمرشل بینکوں کے زخائر کی مالیت سات ارب سولہ کروڑ ہو گئی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے بدلتے موسم کی صورتحال کے حوالے سے کراچی میں سردی آ نہیں رہی بلکہ اس نے انٹری دے دی ہے ہلکی سردی کی لہر کے باعث نہ صرف راتیں بلکہ صبحیں بھی سرد ہونا شروع ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں کراچی میں سردی آ نہیں رہی بلکہ اس نے انٹری دے دی ہے ہلکی سردی کی لہر کے باعث نہ صرف راتیں بلکہ صبح بھی سرد ہونا شروع ہو گئی شہر کائی میں گرم کپڑے تو نہیں نکلے البتہ موٹر سیکل سواروں نے رات گئے اور السب سفر میں بڑھتی ہوئی خونکی سے بچنے کے لیے ہلکی پیراشوٹ کی جیکٹیں اور اپر پہننا شروع کر دیے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوش کرنے کا امکان ہے شمال مشکی علاقوں میں برخ باری کے باعث شہر میں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں جلد ہی سردی معمول کے مطابق ہونے کے امکانات ہیں آج کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نے 30 ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھنے کا امکان ہے مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد